جن لوگوں کو میدے کا السر بن چکا ہے ترہ ترہ کی عدویات بھی استعمال کر چکے ہیں اس میں دیسی دوائیں بھی ہیں وہ بھی استعمال کر چکے ہیں لیکن ساتھ میں اگر صحیح ترتیب پر وہ اپنی غزاؤں کو استعمال نہیں کریں گے تو پراپر ان کا علاج صحیح نہیں ہوگا آج کیسے ویڈیو کے اندر میں آپ کو میدے کے السر کے مریضوں کے لیے غزائی علاج کون سا ہے اور کس ترتیب سے ان کو غزائیں استعمال کرنی چاہئے یہ کون سی غزائیں استعمال کرنی چاہئے جن لوگوں کو میدے کے السر کا مسئلہ ہو عدویات بھی وہ ساتھ میں استعمال کر رہے ہوں لیکن ان کو پرہیز کا پتہ نہ ہو یا صحیح طریقہ کون سا ہے کون سی غزائیں استعمال کرنی ہے یا کس ترتیب سے استعمال کرنی ہے ان کو اگر پتہ نہیں ہے تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں آج میں آپ کو غزائی طریقہ بتانے والا ہوں میدے کے السر کے علاج کے لیے انشاءاللہ اس ترتیب کو آپ فالو کریں گے تو چند دن کے اندر ہی ریکاوری ہونا شروع ہو جائے گی ساتھ میں جو آپ کا علاج چل رہا ہے وہ علاج چلتا رہے چاہے آپ دیسی علاج کروا رہے ہیں چاہے آپ ہومیوپیتھک کا علاج کر رہے ہیں چاہے آپ ایلوپیتھک کا کر رہے ہیں جو بھی آپ کا علاج چل رہا ہے ساتھ میں یہ پرہیز کریں یہ غزائیں استعمال کریں میرے اللہ کا فضل ہوا تو چند دنوں کے اندر اندر میدے کے السر کا مسئلہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں گھنٹی والے بٹن پر ضرور کلک کریں یہ سامنے جو نمبر شور ہیں صرف میرے یہی تین نمبر ہیں اس کے علاوہ میرا کوئی نمبر نہیں ہے اگر آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو ویڈس اپ پر میسج کر دیں گے مجھے جیسی وقت ملے گا میں انشاءاللہ جلد اجلد آپ کو رپلائے کرنے کی کوشش کر ہوا تو چلیں دوستو تفصیل کے ساتھ سن لیتے ہیں کہ میدے کے السر کے مریضوں کے لیے غزائی علاج کون سا ہے اور کس ترتیب سے ان کو غزائیں استعمال کرنی چاہیں ناشتے کے اندر ساگو دانا تین چمچ چھلکہ اسپغول ایک چمچ تخم رہان آدھا چمچ انڈے کی سفیدی ایک عدد علاقی چھوٹی دو عدد دودھ آدھا کلو ساگو دانا اسپغول تخم رہان کو ایک پاؤ پانی کے اندر گھول کر آگ پر رکھیں جب گھول جائے تو انڈے کی سفیدی ملا لیں اس کے بعد دودھ ڈال کر کھیر بنا لیں ناشتہ آپ نے اس سے کرنا ہے غزا کے اندر شلجم کھیرہ مونکی دال قدو لوکی ٹنڈے گھیہ توری گاجر مونگرے یہ استعمال کرنے ہیں کہوے کے اندر ایک چمچ پسی اچھی اچھی قسم کی ملٹھی پسی ہوئی ایک گلاس نیم گرم پانی میں رات کو بگو دے اور صبح چھان کر تین حصے بنا لیں یعنی اس کے تین حصے کر لیں کھانے کے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے ایک حصہ لینا ہے انشاءاللہ تعالی اس ترتیب کو اس ترتیب کے مطابق غزا کو استعمال کرنے سے میدے کے السر کا مسئلہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا بعدی چیزوں سے تضابیت والی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اس میں آلو ہے چاول ہے بڑا گوشت ہے بیکری آئیٹنز ہیں کھٹی چیزیں ہیں تلی ہوئی چیزیں ہیں چکنائی والی چیزیں ہیں ان سے پرہیز کرنا ہے اللہ پاک اپنا فضل فرمائیں گے امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ